دوستو پورا پاکستان چلانے کا خرچہ 30 بلین ڈالر ہے لیکن اس اکیلے شخص کے پاس نہ 30 نہ 60 نہ 100 بلکہ پورے 150 بلین ڈالر ہیں اور اس کا نام بتانے سے پہلے میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین بل گیٹس نے ونڈو بنائی اور 20 سال تک دنیا کا سب سے امیر انسان رہا لیکن اسی ونڈو پر کام کر کے جیف بیزوس نے بل گیٹس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور آج جیف بیزوس دنیا کا سب سے امیر انسان ہے یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد جیف بیزوس نے والد سٹریٹ میں جاب کا آغاز کیا اور پھر وہاں سے جاب چھوڑ کر اپنے گراج میں بکس فروف کرنے کی ایک چھوٹی سی ویب سائٹ لانچ کی اور اس کا نام ایمازون ڈاٹ کام رکھ دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایمازون ای کامرس شاپنگ کی دنیا کا سب سے بڑا نام بن گیا جیف بیزوس کی دولت کی کل مالیت ایک سو پچاس ویلین ڈالر ہے جو کہ لوکل کرنسی میں تیس ہزار ایور روپے کے برابر ہے ناظرین آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا وہ پانچ چیزوں کے بارے میں جن پر جیف بیزوس پانی کی طرح پیسہ بہاتا ہے نمبر سیمن واشنگٹن ڈی سی کا سب سے بڑا گھر دوزار سولہ میں جیف بیزوس نے واشنگٹن ڈی سی کا سب سے بڑا گھر پانچ سو چالیس کروڑ روپے میں خریدا اور اس آلی شان محلومہ گھر میں پچیس بات روم گیارہ بیڈ رومز پانچ لیونگ رومز تین کیچن اور ایک آلی شان ہارڈ روم بھی ہے لیکن سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ گھر جیف بیزوس کا پانچوں گھر ہے اس کے علاوہ جیف بیزوس کے دو گھر میڈینہ واشنگٹن ڈی سی میں ہیں اور دو گھر کیلیفورنیا میں ایک گھر وین ہون ٹیکسس میں اور جیف بیزوس نیو یارک سینٹر پارک میں بھی لا تعداد فلیٹس کا مالک ہے نمبر چھے سپیس ٹوریزم ایمازون چلانا ہی بیزوس کا فیشن نہیں بلکہ ان کو خلائی جہازوں میں بھی بہت زیادہ دلچسپی ہے بیزوس کو سپیس ٹوریزم میں تب سے دلچسپی ہے جب وہ پانچ سال کا تھا اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے بیزوس نے ایک کمپنی بنائی اور اس کا نام بلو اوریجن رکھا گیا اس کا مقصد کسی نہ کسی دن سپیس ٹوریزم کو عام لوگوں دک رسائی دینا تھا جو کہ اس پروجیکٹ کو چلانے کے لیے بہت زیادہ روپیہ درکار تھا اس لیے بیزوس ہر سال اس کمپنی کو چلانے کے لیے اندازن تین سو ارب روپے خرچ کر ڈالتے ہیں ناظرین حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس کمپنی نے ایک روپے کا پرافٹ بھی نہیں کمایا نمبر فائف جی سکسٹی فائف ای آر جیٹ جیف بیزوس چھوٹیاں منانے کے لیے اپنے گلف سٹیم جی سکسٹی فائف ای آر میں جاتے ہیں اس جہاز کی قیمت سن کر شاید آپ اتنے حیران نہ ہوں لیکن اس جہاز کا اندرونی نظارہ کرنے کے بعد آپ حیران ضرور ہوں گے اس جہاز کی قیمت ایک ہزار کورڈ روپے سے بھی زیادہ ہے اس جہاز کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سات سو نارٹیکل مائلز کی رفتار سے اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ بارہ ہزار کلومیٹر کا سفر بغیر ری فیولنگ کے تیہ کر سکتا ہے جہاز کا اندرونی منظر انتہائی ایش و آرام کے لحاظ سے ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں بیزوس کے لیے ڈائننگ ٹیبل سے لے کر بزنس میٹنگ رومز تک بنائے گئے ہیں نمبر فور انویسمنٹس ناظرین آپ کا کیا خیال ہے کہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ایک یا دو جگہ پر ہی سرمایہ کاری کرے گا ہرگز نہیں دوستو جیف بیزوس نے کئی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں انویسمنٹ کر رکھی ہے جن میں سے چند ایک انویسمنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا جیف بیزوس نے ٹویٹر میں 770 کروڑ روپے کی ائر بینڈ میں 1730 کروڑ روپے کی اور اوبر میں 550 کروڑ روپے کی انویسمنٹ کر رکھی ہے اس کے ساتھ ساتھ کئی چھوٹی موٹی کمپنیوں میں بھی اچھی خاصی انویسمنٹ کر رکھی ہے بات یہی ختم نہیں ہو جاتی جیف بیزوس نے 2013 میں امریکہ کا سب سے بڑا اخبار دی واشنگٹن پوسٹ 250 ملین ڈالر یعنی 3800 کروڑ روپے میں خریدا نمبر 3 ڈونیشنز اکثر امیر ترین لوگ ایاشی اور بری عادتوں میں اپنے پیسے لٹا دیتے ہیں لیکن جیف بیزوس نے ضرورت مندوں کی خدمت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی 2018 میں جیف بیزوس نے بے گھر افراد کی مدد کرنے کے لیے 310 عرب روپے عطیہ کیے اس کے علاوہ بیزوس نے کئی ملین ڈالر بہت سے ایڈوکیشنل اداروں کو عطیہ کیے جو لوگوں کو اچھی سہولیات اور مفت تعلیم دیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ بیزوس نے 500 کروڑ روپے صرف ان بچوں کے لیے عطیہ کیے جو بچپن میں ہی اپنے ماں باپ سے بچھڑ جاتے ہیں نمبر 2 سٹینج کلوک جب انسان کے پاس اتنا پیسہ ہو جتنا بیزوس کے پاس ہے تو دماغ میں عجیب و غریب خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں جیف بیزوس ایک انتہائی بڑی گھڑی بنانا چاہتے ہیں جو دس ہزار سال تک چلے آج سے دس ہزار سال بعد کیا ہوگا کیا نہیں یہ کسی کو معلوم نہیں ہے ہم انسانوں کی شاید پوری زندگی ختم ہو چکی ہوگی لیکن یہ گھڑی چلتی رہے گی یہ گھڑیال ایک پہاڑی کے پانچ سو فٹ اندر تعمیر کیا جا رہا ہے بیزوس کا کہنا ہے کہ یہ گھڑیال دور تک سوچ رکھنے کی علامت ہے اس گھڑیال کو بنانے کے لیے بیزوس ابھی تک چھ سو پچاس کروڑ روپے خرچ کر چکے ہیں نمبر ایک اور اب سب سے آخر میں جیف بیزوس کی سیکورٹی دنیا کا امیر ذریعی انسان ہونے کا مطلب ہے کہ ساری دنیا کی نظریں آپ پر ٹکی ہوئی ہیں اور یہ بات بیزوس بہت اچھی طرح جانتے ہیں اسی وجہ سے جیف بیزوس نے اپنی اور اپنی پوری فیملی کی سیکورٹی کا اچھا خاصا بندوبست کر رکھا ہے جیف بیزوس کی سیکورٹی میں آلہ ترین ٹین چھوڑا کمانڈوز اور پرائیویٹ باڈی گارڈز موجود ہوتے ہیں جو کہیں بھی کسی بھی وقت جیف بیزوس اور اس کی فیملی کی حفاظت کے لیے الارٹ رہتے ہیں اسی لیے جیف بیزوس اپنی سیکورٹی پر سالانہ پچیس کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور کومنٹ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے اپنا ڈے سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ